وشیش تین رازداروں نے رام رحیم کی رنگداری اس کی رنگنگری اس کی عیاشی اس کے آپسی رشتے سب کچھ ادھیل کر سامنے رکھا ہے کیٹرینہ جیسا فگر چیئے مجھے اور کملی کملی سونگ پر مجھے دانس پروپر ویسا بس ان کا یہی تبوزی فٹ پیانا ہے مجھے جیرو پیانا داحت یہ خیالی تمنا بلاتکار کر کے جیل گئے رام رحیم کی محبولی بیٹی ہنی پریت کی تھی اور اس کا خلاصہ رام رحیم جیل میں ہے ہنی پریت فرار لیکن اس محبولی بیٹی اور اس کے پتا کے رشتوں اور کالے کارناموں کے چٹھے ہر روز کھل رہے ہیں آج تک کے کیمرے پر تین رازدار سامنے آئے ہیں جن میں ایک ہنی پریت کی جیم ٹرینر ہے تو دو رام رحیم کی پرانی سادوی شروعات اس ٹرینر سے کرتے ہیں جس سے ہنی پریت اپنے لیے ایک چھرہری گایا کے لیے ٹریننگ لیتی تھی ہنی پریت کو پرائیوٹ جیم میں ٹریننگ دینے والی ٹرینر نے خلاصہ کیا ہے کہ ہنی پریت پر بولی وڈ کا ایسا جادو چاہا تھا کہ اسے خاتے پیتے سوتے جاگتے ہیروین بننے کے خواب آتے دے ملکل کٹرینا جیسے گھنٹو ایکسرسائز کرنے والی ہنی پریت تھکان کے باوجود کملی اور بے بی ڈال والے گانے پر ہنی پریت کے خواب میں بابا گرمیت پنکھ لگا دینا چاہتا تھا اس نے خود ہنی پریت کا سپیشل ڈائیٹ چارٹ تیار کیا تھا کہتے ہیں کہ رام رہیم خود اپنی ڈائیٹ دیتا تھا ہنی پریت کو ہن جی وہ میں نے ان کو کہا پری ورکاوٹ کے لیے تو انہوں نے کہا میں لے کے اپتی ہوں پتا جی نے مہاراج نے مجھے بنا کے دے رکھا جب ہنی پریت ساتھ تلکہ چڑھتا ہے اور اس میں پاپ کی چھونک لگتی ہے تو ایک دھرم سنگت کے ڈیرے کا ہش وہی ہوتا ہے جو رام رہیم کے ڈیرے کا ہوا ستندر چوہان سرسل آج تک اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو کچھ چلتا رہا ڈیرے کے بھیتر وہ منمانی بھی تھا اور وہ ایک طرح کی تاناشا ہی بھی تھی تب ہی تو جب عدالت میں سجا سنا دی جیل پہنچ گیا ہنی پریت اس کے بعد چیئر پرسن وپاشنا اب جو کہہ رہی ہے وہ واقعی ہنی پریت کی فراری اور رام رہیم کی گرفتاری کے بیج ڈیرے کی چیئر پرسن وپاشنا آج دو پہر دو بجے اس آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی تو پورے چار گھنٹے تک سوال نہیں تھمیں پہلا سوال تھا کہ جب رام رہیم اور ہنی پریت پنچکولا کے لیے نکلے تو آپ اس وقت کہاں تھی سوال نمبر دو تھا 25 اگس کی رات نمبر پانچ اگر ہنی پریت سرسا کے ڈیرے پر آئی تو کیا بتایا اس نے چھٹا سوال ہنی پریت کی فراری میں آپ نے اس سے بات کی اور کیا بات کی ساتھ سوال ڈیرے کے کتنے اور ٹھیکانے ہیں جس کے بارے میں اور کوئی نہیں جانتا آٹھ سوال تھا آپ کے اور ہنی پریت کے رشتے کیسے ہیں نووے اور دسویں سوال میں پوچھا گیا کہ کانونی طور پر ڈیرے کی سمپتی پر آپ کا کیا حق ہے اور آخری یعنی گیارہ سوال کیا لکھت طور پر ڈیرہ چلانے کے لیے آپ کو عدیقار ملے ہیں جیسے کی آپ سبھی جانتے ہیں کہ ڈیرہ سچا سوال میں کانونی پر چل رہی ہے جس کے تحت آج ڈیرہ سچا سوال کیمپس میں چھان بین کی جائے گی ڈیرہ سچا سوال ہمیشہ کانون کا پالن کرتا رہا ہے آپ سبھی سے اپیر ہیں کہ آپ اس پر کر یا میں کانون کا ساتھ چار گھنٹے کی پوشت آج کے بعد شام کریب 6 بجے باہر نکلی لیکن سوال کا دور ابھی چاری رہے گا نیتین جائن کے ساتھ ستیندر چوہان چنڈی گڑ آش تک موسیقی موسیقی